موسیقی تجھ کو حسین کر کے چلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِحِ آگئی شام غریبہ لٹ گیا زہرہ کا گھر رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر امام صادق علیہ السلام کے جب گھر کو آگے لگائی نا منصور دوانقی نے تو مولا اپنے گھر سے باہر آئے رات کا وقت تھا سہن میں کھڑے ہو کے رونے لگے خادم نے پوچھا مولا نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں آپ سہن میں کھڑے روتے چلے جا رہے ہیں مولا کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہے ہیں تو مولا نے رو کے کہا مجھے شام غریبہ یاد آگئی مجھے شام غریبہ یاد آگئی کہ مولا کیوں شام غریبہ یاد آئی کہ میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں میں سامنے موجود ہوں لیکن میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب جاتی ہیں کبھی مغرب سے مشرق جاتی ہیں سہن میں مسلسل دوڑی ہائے آگ لیکن جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی میرے جد حسین مارے گئے تھے میرے دادا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے عباس مارے گئے تھے علی اکمر مارے گئے تھے عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ بس بھئی شام غریبہ آگئی زیادہ بخل نہ کیجئے گا جانتے ہیں شام غریبہ سب سے زیادہ کس کے مسائب پڑے جاتے ہیں چار ہستیوں کے مسائب سب سے زیادہ جیسے ہی خیمے میں آگ لگی ساری بی بیاں دوسرے خیمے میں دوسرے سے تیسرے خیمے میں خیمے جلتے جا رہے ہیں پھر ایک خیمے میں آئی جہاں چٹائی پہ مولا سجاد لیٹے تھے مولا سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس بات کا دکھ ہے کب میں نے امامت کے بعد پہلا حکم علی کی بیٹیوں کو دیا جب مجھ سے پوچھا سجاد خیمے جل گئے ہم جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے باہر چلے جائے مولا سجاد نے کہا پھپی اممہ آپ مسئلہ جانتی ہیں کہا بیٹا مسئلہ جانتی ہوں لیکن امام سے پوچھ رہی ہوں کہا پھپی اممہ خیموں سے باہر چلی جائیے عجر عکمل اللہ جناب زینب نے سب بی بیوں سے کہا اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو سنیں گے جملے مسائب کے بی بیوں سے کہا اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو جناب امیر کی ایک بیٹی ہے نام ہے خدیجہ انہوں نے آواز دیکھے کہا کہا بی بی میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آکے شہید ہو گئے ہر بی بی اپنے اپنے بچے کا بتا رہی ہے ایک بی بی نے رو کے کہا بی بی سکینہ کا کچھ پتہ نہیں عجر عکمل اللہ حمید نے مسلم کہتا میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بی بیاں کس طرح سے تڑپ رہی ہیں سب بی بیاں خیموں سے بہار آ رہی ہیں پھر میں نے دیکھا ایک بوڑھی بی بی ہیں جن کی کمر ٹوٹ چکی تھی لیکن میں دیکھ رہا تھا بار بار کمر کو سیدھا کرتی ہیں اور جلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی جاتی ہیں مجھے یقین ہو گیا بڑی کوئی قیمتی شہ اندر رہ گئی ہے کوئی قیمتی شہ جو اندر رہ گئی میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی بی بی ایک جوان کا بازو تھا میں امامت کو باہر لا رہی ہے محافظ امامت جناب زہنب عجر عکمل اللہ عجر عکمل اللہ بس بھئی میں مسائب پڑھوں گا بھی یہ شام غریبہ ہے شام غریبہ میں مولا سجاد کے مسائب جناب زہنب کے بی بیوں کے یہاں روک یک جملہ کہوں آپ سے آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بیوہ خاتون کے سامنے اس کے کسی یتیم بچے کو کوئی تماشا مار دے تو وہ بیوہ خاتون فوراں سہارا تلاش کرتی ہے جب جناب سکینہ کو شمر نے پہلا تماشا مارا بچی نے ماں کو دیکھا جناب رباب نے جناب زہنب کو دیکھا میرا دل کہتا جناب زہنب نے کہا اگر رباب مت دیکھو میرا عباس نہیں رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی ایک مرتبہ کچھ جب دیر گزر گئی آگ بجھی جب بچیوں کو دیکھا بچوں کو دیکھا تو کہا جناب سکینہ نہیں ہے جناب زہنب خبرہ مقتل میں اتریں جانتے ہیں کیا ہاتھ میں تھا حفاظت کے لیے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں تھا آوازیں دے رہی تھی سکینہ بیٹی کہا ہو سکینہ تمہاری ماں بڑی پریشان ہے سکینہ اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب آہ حصہ بولو نہ جانے ظالم نے کتنے تماشے مارے بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے بس بھئی آپ نے پورے محرم میں بڑے مسائب سنے آپ لوگ تھک گئے ہوں گے جب انسان تھک جاتا ہے نا تو آنسو خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے کمر ٹوٹنے لگتی ہے انسان سے رویا نہیں جاتا یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے جناب زینب مقتل میں اتریں جناب سکینہ کو سینے سے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا ایک سوال کیا کہا میری لختے جگر میری بیٹی آپ نے کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے بابا کا سر تو تھا نہیں کہا پھوپی اممہ جب شمر نے تماشے مارے میں نے چچا باس کو بڑا پکارا جب کوئی نہیں آیا میں مقتل میں اتر گئی کہا بابا مجھے بلا لو بابا مجھے نیند نہیں آ رہی پھوپی اممہ کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے میں تمام کر دیتا بس بھئی نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ گلے میں طاقت ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں مسائب سارا دن آخر جملے سن لیجئے جناب زینب واپس آ گئی اب یہ مجھے نہیں معلوم میری تحقیق سے ثابت نہیں ہے کہ پانی کہاں سے آیا لیکن یہ ثابت ہے کہ پانی آیا یہ نہیں ثابت کہاں سے آیا جب پانی آیا نا تو سب بی بیوں نے کہا جناب زینب کو پہلے پانی دے دو بی بی نے کوزا لیا کہا پہلے سکینہ آپ پی لیجئے جناب سکینہ نے پوچھا فپی اممہ آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں دیا کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں جناب سکینہ نے کوزا لیا مقتل میں اتر گئی کہا بی بی کہا جا رہی ہے کہا پھپی اممہ مجھ سے چھوٹا میرا بھائیہ عجر و کمل اللہ میں روایت پیش کر رہا ہوں یہ مرہوم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے آپ سن لیجئے گا روایت بڑی سخت ہے مجھے ماف کر دیجئے گا اب روایت کے الفاظ بڑے سخت عجیب و غریب الفاظ ہیں تو ایک ملعون ہے نام ہے بجدل بجدل ہے جس نے جانتے ہیں کیا کیا تھا سب لوگ تبرکات لوٹ رہے تھے کوئی چادر تثیر لوٹ کے لے گیا کوئی مولا حسین کا امامہ لے گیا کوئی زرہ لے گیا کوئی تلوار اس نے دیکھا ایک انگوٹھی رہ گئی ہے یہ اتار رہا تھا اتر نہیں رہی تھی تو مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا تھا کہا میں نے خنجر نکالا میں نے حسین کی انگلی کو کاتا میں انگوٹھی اتار کے جا رہا تھا تو کہا کیا ہوا کہا اچانک اب یہ محروم قصینی نے جو جملے لکھے ہیں بڑے سخت جملے ہیں اپنے دو جلدی مقتل کے اندر لکھیں کہا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا اماریاں نور کی اماریاں اتر رہی ہیں کربلا میں کہا میں جھاڑیوں میں چھپ گیا دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے سنیں گے آخر درائے تھے کہا میں نے دیکھا پہلی اماری سے ایک نور بہر آیا ہے وہ مولا حسین کے سرحانے آکے بیٹھا اور رو رو کے گئے لگا ہائے میرا نواسہ حسین ہائے میرا نواسہ مارا گیا کہا اتنے میں دوسرا نور بہر آیا وہ حسین کے دائن طرف آکے بیٹھا کہا اس نے کیا کہا کہا ہائے میرا لال حسین مارا گیا کہا اتنے میں تیسرا نور بہر آیا وہ حسین کے باہن طرف بیٹھا اس نور نے کہا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا کہ یہ تینوں انوار رو رہے تھے اتنے میں ایک اور اماری اتری اس اماری سے کچھ برکہ پوش بی بیاں باہر آئیں ایک بی بی آگے بشی یہ تینوں انوار کھڑے ہو گئے وہ بی بی پہلے نور سے گلے مر کے رونے لگی کہا بابا میں نے چکیا پیس کے پالا جا کہا جب وہ بی بی اپنے بابا سے مل کے رو رہی تھی بس بھئی میں نے تمام کیا میرے در دیکھئے گا کہا جب وہ بی بی اپنے بابا سے مل کے رو رہی تھی حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اممہ وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کو کٹا ہے کہ جناب سیدہ نے کہا پروردگارا اس کے ہاتھ خوش گو جائے اللہ علا لعنت اللہ علا لقوم الظالمین وسیعلم الذینہ ذلم ویمون قلبین قلبون ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی